اسلام علیکم دوستوں ہم سب کی زندگی میں کہیں نہ کہیں ڈر یا خوف رہتا ہی ہے لیکن ایک بات زیاد رکھیں ڈر خوابوں کا دشمن ہے اعتماد کا قاتل ہے کامیابی کا ویری ہے کامیابی یا ناکامی کے ڈر سے ہم لوگ قدم اٹھانے سے ہچ کچاتے ہیں ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں انٹرویو میں گیا اور ناکام ہو گیا تو بڑی بدنامی ہوگی یا کوئی بھی اگر بزنس سٹارٹ کرنے لگا ہو تو وہ سوچے گا کہ میں نے اگر بزنس سٹارٹ کیا اور بزنس فیل ہو گیا تو میری تو بڑی بدنامی ہوگی اس سے بہتر ہے کہ میں بزنس سٹارٹ ہی نہ کروں اس سے بہتر ہے کہ میں انٹرویو دینے جاؤں ہی نہیں تاکہ دوسروں کے سامنے شرمنگی سے بچ جاؤں میں نے ناکامی کی ڈر میں مبتلاق کئی لوگوں کو خود سے یہ کہتے سنا ہے کہ مجھے ناکام ہو جانے کا ڈر ہے لہٰذا مجھے رک جانا چاہیے مجھے بھاگ جانا چاہیے جبکہ اسی کے برعکس اسی ڈر کے مارے کچھ لوگوں کو یہ بھی کہتے سنا ہے چونکہ مجھے ناکام ہونے کا خوف ہے اس لیے تو مجھے زیادہ محنت زیادہ تیاری اور زیادہ کوشش کرنی چاہیے تاکہ میں رکے رہنے کے بجائے آگے بڑھنے پر طاقت خرچ کروں دوستوں سچ تو یہ ہے کہ اس خوف نے زندگی میں آپ کو کتنی بار موں کے بل گرایا ہے ایک لمحے کے لیے آپ فرض کریں کہ آپ کی زندگی میں کسی قسم کا ڈر نہ ہو تو آپ کی زندگی کیا رخ اختیار کرے گی کون سی ناممکن دکھنے والی چیزیں ممکن ہو جائیں گی کون سے رکے ہوئے کام پورے ہو جائیں گے اور کون سے ادھورے وعدے مکمل ہو جائیں گے تو آپ سوچیں کہ یہ ڈر نہ ہوا تو آپ کی زندگی کیسی ہو جائے گی دوستوں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ملوں گی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب کے لیے اللہ حافظ